دم کے لئے رکھے تھے تو یہ دم ہو چکے ہیں یہ آپ دیکھیں گے کتنا خوبصورت کلر ہے اس کا اور کتنے یہ اچھے لگ رہے ہیں تیار ہیں بلکل اب ہم اس کو ڈیش آؤٹ کریں گے یہ چنہ پلاو جوں سے ہم نے بنایا تھا آج آپ کو پوری ریسٹی کے ساتھ بتایا تھا تو یہ تیار ہو چکے ہیں یہ ڈیش میں ہیں اور اس کے ساتھ یہ رائتہ بنایا گیا ہے اور یہ سلات یہ بہت مزیدار ہے تیستی ہیں آپ کھائیے گا بلکل لائٹ ہے کھانے میں بے شک آپ شام کو کھائیں یہ کسی بھی ٹائم میں آپ نوش ورمائیں اگر آپ کو پسند آئیں تو میرے چینل کو ضرور لائک کیجئے گا کھائیے گا اور مجھے یاد کیجئے گا دیکھیں گے ذریقے کچن سے چنہ پلاو کی رسپی جس میں ہم شامل کریں گے ان مسالوں میں شامل ہے پلاو کے لیے جو ہمیں چاہیے گا وہ ہے کٹی ہوئی مرچ اور کچھ تھوڑا سا دھنیاں نمک اور یہ کالی میرے دو سے چار پانچ اور تھوڑی سی یہ لونگیں اور دو عدد بڑی لائچی اور چار سے پانچ دالچینی اور پانچ سے چار یہ گریل میچ اور یہ ایک پیالی دائی چاہیے گا اور اس کے لیے ہمیں یہ چوپ کی ہوئے ایک پیالی ٹیماتر چاہیے گا اور یہ لسن ہے لسن کو ہم چھیل کر گرینڈ کریں گے یہ بھی اسی میں شامل کرنا مسالے میں اور یہ ہیں چنے جو ہم نے پہلے سے بوائل کر کے رکھ لیے اب یہ ہم نے چاملوں کے لیے یہ درمیانے سے اس کی دو ہم نے پیال ڈالی ہے اور اس میں چار سے پانچ آئل کے چمبر ڈالے ہیں جو ہم اس کو فرائی کریں گے مسالے کے لیے پلاو مسالہ اور یہ چامل ہیں جو ہم سے ہم چنہ پلاو کے لیے چامل استعمال کریں گے یہ آدھا کلو چامل ہیں باسپتی اب ہم چولے کو آن کرتے ہیں اور پیاس کو براؤن کرنے کے لیے شروع کرتے ہیں اب یہ پیاس جو ہم نے براؤن کی ہے یہ دیکھیں آپ گولڈن سا ہے کتنا خوبصورت سا ہو گیا ہے اس کے اندر اب ہم یہ جو سارے مسالے تھے یہ اس میں مکس کریں گے اپنے پانی تاکہ یہ اچھے سے بھون جائے اور یہ مکس ہو جائے ہم چنہ پلاو بنانے کی آپ کو ریسپی بتا رہے ہیں اس کے لیے ہم نے جو سارے مسالہ تیار کیا تھا آپ کو دکھایا ہے یہ بھوننے کے لیے رکھ دیا ابھی تھوڑی دیر کے بعد یہ بھون جائے گا اس کے بعد پھر ہم اس میں چنے اور چامل ایڈ کریں گے تو بہنو اب یہ جو سارے ہم نے مسالہ بنایا تھا چنہ پلاو کا لیے مسالہ بھون چکا ہے آپ دیکھ لیں کہ یہ بھی کچھ صحیح سے بھون گیا ہے اب ہم اس کے اندر تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اور اس کے بعد چنے رکھیں گے پکنے کے لیے تاکہ وہ تھوڑا سا چنے پک جائے نا تو پھر اس میں چامل شامل کریں اب ہم نے اس کے اندر چنے ڈال دی ہیں اور تھوڑا سا پانی ڈال بیا تاکہ اس کو ذرا دم لگ جائے اور مسالہ چنوں میں شامل ہو جائے پھر اس کے بعد ہم اس میں چامل شامل کریں گے مسالہ میں پکنے کے لیے رکھے تھے پانچ منٹ یہ پک چکے ہیں اب اس کے بعد ہم نے جو اسے چامل بھگوئے تھے اب یہ چامل ہمارے اچھے طریقے سے بھگ چکے ہیں ہم اس کے اندر شامل کریں گے تاکہ پلاو کے لیے کام سٹارٹ کر سکے یہ ہم نے چنے جو اسے پکنے کے لیے رکھے تھے اس کے اندر ہم نے چامل جو بھگوئے رکھے تھے پاندرہ منٹ تک وہ بھگ چکے تھے اور اب ہم نے اس کو مسالے کے اندر سے یہ مکس کر دیے اور اس کو ہم دم لگانے کے لیے دس منٹ کے لیے اس کا دم لگائیں گے تاکہ یہ اچھے طریقے سے دم ہو جائیں اور یہ ہمارا چنہ پلاو تیار ہوگا اب یہ ہم نے اس میں چامل شامل کر دیئے تھے اب یہ دس منٹ تک پکے گا جب یہ پک چکے گا تو اس کے بعد پھر ہم اس کا دم لگائیں گے